اسلام علیکم ناظرین میں انجنر اظہار خان پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں انشاءاللہ آج کی اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے آپ اپنے بچے کی تعلیمی لیاقت کو بڑھا سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اپنے بچے کی تعلیمی سرگرمی کو نظر رہ سکتے ہیں اور اس میں انشاءاللہ بہتری حاضر کر سکتے ہیں اس اپیسوڈ میں انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیلی گفتو کریں گے ہم نے پیچھلے ایک اپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ کس طریقے سے آپ اپنے بچے کیلئے ایک اچھے سکول کا ادھکاب کر سکتے ہیں اور ہم نے آپ کے سامنے مختلف پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے تھے کہ ان پوائنٹس کے اگر آپ مدد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے بچے کیلئے ایک اچھے سکول کا انتخاب کر سکتے ہیں انشاءاللہ جب آپ نے اپنے بچے کیلئے سکول کا انتخاب کر لیا ہے اور آپ نے اپنے بچے کیلئے سکول میں داخلہ حاصل کر لیا ہے اب اس کے بعد کی جو کڑی ہے اس کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ انشاءاللہ ہم رسول کریں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سکول کے انتخاب کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے ذہن میں کچھ مقصد رکھا ہے کہ مجھے اپنے بچے کو اس مقام پر فائز کرنا ہے اپنے بچے کو اس مقام تک لے جانا ہے جس کیلئے اس کے جو بھی آنے والی پریشانیاں دشواریاں اور مشکلات اس کی راہ میں آئیں گی ہمیں ان تمام مشکلات اور دشواریوں سے سامنا کرنا ہے اور اسے ان تمام چلو میں ہمیں اپنے بچے کی مدد کرنی ہے تاکہ ہمارا بچہ اس مقام تک پہت سکیں ہم سب جانتے ہیں کہ سارے والدین چاہتے ہیں ہر کوئی والدین چاہتا ہے کہ میرا بچہ اچھی تعلیمی لائقہ سے ہمکنار ہو میرا بچہ اچھا پڑھے لے کے میرے بچے کلاس کے اندر اچھے نمبر حاصل ہو اس کے تمام تیچروں سے اپنے دوستوں سے اپنے علاقے میں اس کے روابط اچھے ہو اور ایک خوشحال بچہ کی شکل میں لوگے سامنے نظر آئے اور پیش ہو سب سے پہلی جو چیز ہے جسے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیمی لیاقت کو سرگرمیوں کو آپ نے لیاقت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ اپنے بچے کی سکول کو مسلسل لگاتار آپ اس کی وزٹ کریں اس کی چکر لگائیں آپ اپنے بچے کی سکول کو آپ میں جب داخلہ لے رہی ہے تو آپ کا وہاں پر حاضر رہنا بھی ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف آپ نے اپنے بچے کی داخلہ لے کر آپ کے بچے کو وین آتی ہے یا بس آتی ہے آپ کے بچے کو لے کر جاتی ہے اور لاکھیں آپ کے گھر کے سامنے چھوڑ جاتی ہے حالکہ آپ کا بچہ جسمانی طور پر وہاں پرزنٹ ہوتا ہے مگر آپ کیا پرزنس آپ کی موجودگی بھی وہاں پر اتنی زیادہ ضروری ہے جتنی کہ آپ کے بچے کی ضروری ہے ایسا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ روزانہ آپ صبح جس وقت اوقات آپ کا بچہ جاتا ہے آپ بھی جائے اور وہاں بیٹھے رہیے اور دوبارہ آدمی بچے کے ساتھ میں آئیے ہرگز نہیں بلکہ میرا مقصد یہ ہے میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کی نگرانی آپ کی نظر آپ کی بچے کی سکول پر ہر وقت رہنی چاہیے کہ آپ کا بچہ سکول میں کیا کرتا ہوگا آپ کا بچہ فلا وقت کیا کرتا ہوگا اس سے کون سا پیریڈ ہوگا وہ کس کام میں ملویس ہوگا کیون سا ڈیچن سے پڑھا رہی ہوگی آپ ذہنی طور پر وہاں پر موجود رہیں حالانکہ آپ کا جسمانی طور پر رہنا بھی ضروری ہے کم از کم آپ ہفتے میں ایک دن ضرور بضرور یا نہ ہو سکے تو دو ہفتے میں اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ آپ اتنے بچے کی سکول میں ضرور بضرور جائیں اب آپ کی بچے کی سکول میں آپ کا جانا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے جانے سے آپ کے باہیمی تعلقات آپ کے ڈیچھے سے ڈیولپ ہوں گی آپ کے بچہ آپ کو دیکھ کر اپنی سکول میں خوش ہوگا آپ اپنے بچے کو اپنے ساتھ میں لکھائیں گے تو آپ کے بچے کے درمیان میں ایک اپنایت پیدا ہوگی وہ آپ اپنا معاوین اپنا دوست سمجھیں لگ جائے گا یہ بہت ازار ضروری ہے جس طریقے سے آپ نے اپنے بچے کا داخلہ کروا دیا ہے اس طریقے سے آپ کو آپ کے بچے کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی استوار کرنے ہیں آپ کے تعلقات کو بھی سموت کرنا ہے تاکہ بچہ آپ نے پریشانیوں کو آپ نے تعلیمی پریشانیوں کو اپنے ایڈوکیشنل پرابلمز کو اور باقی دیگر پرابلمز کو بھی آپ سے بیان کر سکے ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ آپ سے ڈڑتا ہو اور آپ کو اپنے اصل مسائل بتانا پاتا ہو جب اگر آپ اس کے اصل مسائل کو جان نہیں پائیں گے اس کے سکول میں کیا مسئلہ ہو رہا ہے اس کے سکول میں کہ سارے بچوں سے اس کے وہ سکول میں بیٹھتا ہے سوتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے جاگتا ہے لوگوں سے لڑائی کرتا ہے پڑھائے میں دھیان دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے یہ آپ کو کیسے معلوم پڑے گا اگر آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو ضرور با ضرور معلوم پڑے گا اگر آپ اپنے بچے کی سکول میں نہیں جائیں گے تو آپ کو کس طریقے سے ان تمام چیزوں سے آگائی ہوگی تو ضروری چیز ہے کہ کم از کم جس طرح میں نے فرمایا کہ آپ کا مسلسل آپ کے بچوں کی سکول پر وزٹ بہت ہی زیادہ ضروری ہے آپ اپنے بچوں کی سکول وزٹ کیجئے اس کے ماحول کا جائزہ لیتے رہیے کہ آپ کا بچہ کن حالات سے گزر رہا ہے کیا کر رہا ہے یہ آپ کے ذہن میں رہنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے آپ کے بچے کی تعلیمی ریاقت کو بڑھانے کے لیے آپ کی تعلیمی پرفارمنس کو منٹر کرنے کے لیے یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ مسلسل اپنی حاضری سکول میں دیتے رہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ نے حاضری دینا شروع کر دی ہے تو آپ اپنی سکول کی ٹیچرز کو جانیئے یہ دوسرا مرارہ ہے پوائنٹ نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی سکول کی ٹیچرز کو جانیئے کہ آپ کی سکول کی ٹیچرز کیا پڑھا رہی ہے آپ کی سکول کی ٹیچرز نے کیا کام دیا ہے جس کے ذریعے سے عموان یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو جو بھی کام ہوا ہے وہ بچوں کو کالنڈر میں لکھا کے دیا آتا ہے آپ کا بچے جب گھر پر آئے تو آپ بچے کی اپنی بیک کو چیک کیجئے آپ جانیئے کہ آج کی ٹیچرز نے آپ کو کیا پڑھا ہے آپ کی ٹیچرز کس طریقے سے آپ کی بچے سے کلیٹ ہو رہی ہے کہ ٹیچرز میں کچھ پرابلم ہے یا ٹیچرز میں اچھائی ہے تو اگر بچے ہیں پرابلم ہے یا دونوں اگر اچھے ہیں تو اس کو اور کا اچھا کس طرح بنا جا سکتا ہے یا آپ کی نظر ہمیشہ آپ نے بچے کی تعلیمی پرفارمنس پر مونٹر کرنے کے لئے ہمیشہ لگی رہنی چاہیے ہمیشہ آپ کی نظر نگاہیں گڑی رہنی چاہیے کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے سکول کے اندر اور جب آپ کا بچہ سکول سے دوبارہ جب گھر پر آ جائے تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس کی تعلیمی سرگریمیوں میں آپ اپنے دلچسپی کو ظاہر کریں اگر آپ اپنے دلچسپی ان تعلیمی سرگریمیوں میں ظاہر کرتے ہیں تو آپ کے بچے کی دلچسپی آپ کے طے ہی بھی ظاہر ہونا لگی آپ کا بچہ آپ کو دیکھے گا آپ سے گفتر کرے گا اور آپ دونوں کے درمیان میں ایک تعلیمی چیز کو ایک تعلیمی مہم جو آپ نے اپنے گھر پر چھیل رکھی ہے اس کو آگے بڑھانے میں آپ کو کافی مدد ملے گی آپ کا بچہ آپ سے بات کرے گا آپ کو اپنے مسائل بتائے گا آپ اس کے تعلیمی مسائل کو دیکھ رہے ہیں آپ اس کے تعلیمی مسائل کو حل کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور آپ کی بچے کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کی تعلیمی لیاقت جب آپ کا بچہ جب گھر پر آئے تو آپ اس کے تعلیمی سرگردنوں میں دلچسپی دکھائیں اس سے پوچھیں کہ بیٹا آئی سکول میں کیا پڑھایا گیا آپ کو آپ کو کونسا طابق سمجھ میں آیا آپ کو کونسا طابق سمجھ میں نہیں آیا یہ زیادہ ضروری چیزیں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ تال میل بٹھائیں اور اس کے سرگردنوں میں دلچسپی دکھائیں ضروری بچے یہ ہوتا ہے کہ اپنے بہت سے بچے ہوتے ہیں کہ اپنے بستے کے اندر بہت سے اچھی چیزیں اپنے کتابیں کبھی بھول جاتے ہیں کبھی کسی کتابیں لے جاتے ہیں کبھی کسی اور کچی اٹھا کے لے جاتے ہیں یہ بچوں میں عمران پا جاتا ہے تو جس کے جارے سے بچے اپنے چیزوں کو محفوظ کرنا بہت اچھے سے جانتے ہیں بچے اپنے چیزوں کو اپنے بیک پیک کے اندر وہ رکھتے ہیں تو جب آپ نے بچے کا بیک پیک چک کریں گیا تو آپ کو آپ کے بچے کی کاپی نظر آئے گی بچے اگر آپ کو نہیں بھی بتا رہا ہے تو آپ اپنے بچے کی بیک پیک کو چک کر کر اس کی کاپیوں پر نظر دورا سکتے ہیں کہ آج میرے بچے نے یہ پڑھا ہے آج میرے بچے نے یہ پڑھا ہے آج ٹیچر نے یہ پڑھا ہے آج اس کو یہ لیسنس ہوئے ہیں آج اس کو یہ ہوم وقت ہے اس کے امتحانات آنے والے ہیں یا نہیں آنے والے ہیں سکول کے اندر کوئی ٹیسٹ ہوا ہے تو آپ اس کو کتنے نمبرہ حاصل ہوئے ہیں ان تمام چیزوں کو آپ جاتے لے سکتے ہیں آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ کیا کا چیز ہے یا آپ کے بچے کے سکول میں ہو رہے ہیں کون کون سی سرگرمیاں ہو رہے ہیں یا ہونے والی ہیں اور ہو چکی ہیں یہ سارے کے سارے معلومات آپ کو بیک پیک سے معلوم ہو جائے گی اگلی جو چیز ہے اگلا جو پوائنٹ ہے وہ آپ اپنے بچے کا ایک ہوم وقت یا ہوم وقت روٹین سٹ کیجئے کہ آپ کا بچہ فلا وقت پر سکول کی پڑھائی کرنے کے لئے گھر پر کم از کم بیٹھتا ہوں ایک گھنٹہ کم از کم اور اومی طور پر اگر اچھی بات ہے تو کم از کم دیڑھ سے دو گھنٹہ اپنے گھر پر بٹھیں اپنے گھریں بٹھیں اور اپنے سکول کیسے کام کریں کچھ اس میں کریٹیوٹی کریں کچھ نئی چیزیں پڑھیں کچھ نیا جلچسی پیدا کریں اگر آپ کا بچہ اپنے گھر کام کو مکمل کریں جب آپ کا بچہ ٹریک پر لگا رہے گا آپ اس کی ایک روٹین منا دیں گے کہ مثلا اگر بچے کی صبح کی سکول ہے تو آپ چار بے سے لے کے چھ بے سے اس کی روٹین منا دیں یا اگر بچہ اس کی آپ چھ سے آٹھ ایک روٹین منا دیں کوئی نہ کوئی روٹین اس کی پڑھائی کی گھر پر ہونا بہت سے زیادہ ضروری ہے اگر بچے کی گھر پر پڑھائی کی روٹین نہیں ہے تو اس کا نظم اس کی دلچسپی اس کی پڑھائی سے کم ہوتی چلی جائے گی ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کا گھر کے اندر اس کے ہوموک کا ایک وقت مقرر کریں جس وقت میں بیٹھ کر ہمارا بچہ اپنے تمام کے تمام اپنے گھر کے ہوموک کو مکمر کر سکتا ہے اس کے آگے جو بات ہے جو اگر ہم جانتے ہیں کہ سکول کے اندر مسلسل مسلسل امتحنات ہوتے رہتے ہیں کبھی کلاس دیسٹ ہو گیا کبھی ایسی لیسن دیسٹ ہو گیا کبھی سینسٹر ہو گئے کبھی یونی دیسٹ ہو گئے یہ بہت ساری انتحناتی سرگرمیاں بچے کی ہمیشہ سکول کے اندر کلاس کے اندر چلتی رہتی ہے ہمیں اپنے بچوں کی ان تمام سرگرمیوں سے کتنے مارکس میرے بچے لارا ہے اسے دیکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اسے ساری کے ساری توجہ مارکس پر رہنے چاہیے بلکہ آپ کی ساری کے ساری توجہ آپ کے بچے کی اور آل ڈیولپنٹ پر رہو چاہیے کہ میرے بچے کے اندر اور آل کتنی ڈیولپنٹ ہو رہی ہے اگر آپ کے بچے کے اندر اچھی ڈیولپنٹ ہو رہی ہے تو بہت ضروری چیز ہے یہ بہت ہی خوشنسی بات ہے کہ آپ کا بچہ ایک اور آل پرسنالٹی بلکہ اُبر رہا ہے اس کے اندر تمام انسانی جہارات اُبر کر آ رہے ہیں جو انسانوں کامیام ہونے کے لیے ضروری ہوتی ہیں تو آپ کے ضروری ہے کہ آپ جانیں آپ کے بچے کیا نمبرات آ رہے ہیں اگر بچے کوئی مضامین میں کوئی مضمون کے اندر آپ کا بچہ اگر کمدور ہے مثلا دیکھا جہا ہے کہ اکثر بچے ریاضی کے اندر کمدور ہوتے ہیں تو آپ ریاضی کے لیے اس کو خصوصی توجہ دیجئے اس کو آپ ایکسٹرہ بٹھائیے اسے اور مزید پڑھے پریکٹس کروائیے تاکہ آپ کا بچہ ریاضی کے تعلق سے جو بھی مضمون آپ کے بچے کو مشکل لگتا ہو تو اس پر آپ خصوصی توجہ دے کے اس کے اندر بہتری آسل کر سکتے ہیں اگلا جو مقصد ہے کہ آپ جب سکول میں جاتے ہیں اور بھی بچے سکول کے اندر آتے ہیں تو دیگر جو پیرنس ہوتے ہیں آپ اس سے گھل مل جائیں ہیں آپ ان سے اپنے تعلقات کو استوار کیجئے آپ اپنے تعلقات بنائیں گے اس سے ہوتا ہی کہ ایک پیرنس دوسری پیرنس کو کچھ نہ کچھ معلومات فراہم کرتے رہتے ہیں جس سے آپ کو اکیڈمی پرفارمنس مدد ملے گی اگر وہ اپنے بچے کے لئے کوئی نئی چیز کوئی نئے اقدام دے رہے ہیں تو آپ کو بتا سکتے ہیں آپ اگر کوئی نئے اقدام دے رہے ہیں اپنے بچے کے لئے تو انہیں بتا سکتے ہیں جس کے ذریعے سے باہیمی تعلقات استوار ہوتے ہیں اور بچوں کے اندر بھی دوستی اچھی کاسی ہوتی ہے آپ کو کوئی انفرمیشن پاس کر رہی ہیں کبھی آپ کا بچہ اسکول نہیں کیا تو آپ پیرنس کو فون کر کے اسکول میں کیا کسا گرویاں ہوئی ہیں اس دن کی آپ معلوم کر سکتے ہیں اور اگل دن کے لئے اپنے بچے کو تیار کر سکتے ہیں اور ان تینات کے دور میں آپ اپنے بچے کی اچھی بہتری پرفارمنس کے لئے ان پیرنس اگر آپ کے روابط رہیں گے تو آپ ان سے اچھی ٹیس لے سکتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کے بچوں کو بھی آپ کو پرپیر کرنے میں کافی مدد ملے گی اگلی جو چیز ہے وہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو پہلے پر راہب کیجئے دیکھا جائے گیا ہے کہ اکثر پرائمیر ایڈکوشن میں آپ دیکھتے ہیں کہ پرائمیر ایڈکوشن بچوں کا جو چیلنج ہوتا ہے وہ the most important goal of the primary education is that to make the child a child should at least know minimum three languages to read, write and speak that is how we understand about the primary education کہ پرائمیر ایڈکوشن کے اندر بچے کو لکھنا پڑھنا اور بولنا آ جانا چاہے کم از کم تین دوانوں میں تو بچہ جب لکھنا پڑھنا سکھی گا تو بچے کے اندر کافی صلاحیتیں ڈیولپ ہوگی اور آپ کو ضروری یہ کہ آپ ایک والدین ہونے کے ناتے آپ ایک باپ ہونے کے ناتے آپ ایک ماں ہونے کے ناتے آپ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لئے راگیب کیجئے سپیشلی ریڈنگ بہت سے طریقے ہی ریڈنگ کی مثلا کہ آپ پہلے آپ اپنے بچے کی جو کدھر سے کتابیں ہیں جو سیلابس بک ہے آپ اسی میں سے بچوں کو پڑھائیے شروعات تو آپ اسی سے کیجئے اور ہوتا یہ کہ بہت سے بچے لیکن صرف صرف اسی میں سیمٹ کر رہی جاتے ہیں انہیں اگر کسی باہر کی چیز پوچھی جائے کہیں اور کچھ لکھا ہے تو وہ بتا نہیں پاتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ آپ سیلابس کی بک پڑھائیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ اپنے بچوں کو نیو سپس پڑھائیں آپ اپنے بچوں کو آپ میکزین پڑھائیں اور دوسری الفاظات جو دوسری ٹاپکس پر جو اکبارات میں آتے ہیں جو میکزین میں آتے ہیں آپ اپنے بچوں کو پوچھ کر اسے پڑھائیں جس سے یہ باتہ تصابت ہوگی کہ آپ کا بچہ نائے نائے الفاظ سکھے گا اس کو پڑھنے کا شاک پیدا ہوگا اور اس کی ویک وکیبولری بیلڈ ہوتی چلی جائے گی جس کے ذریعے سے اس کی لینگویج کافی سٹراغ ہوگی اور جیسا کہ میں نے ابھی کہہ ہو چکا ہوں کہ لینگویج اگر آپ کو دبار اچھی سے آتی ہے تو آپ نالج اچھے سے حاصل کر سکتے ہیں مگر آپ کو پڑھنا لکھنا اچھے سے نہیں آتا ہے تو کیسے آپ اچھے سے پڑھنا لکھنا سیکھ سکتے ہیں تو پڑھنا لکھنا اپنے بچوں کو پرائمری ایڈوکیشن کے درمیان میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچے پڑھیں لکھیں تو اپنے بچوں کو آپ پڑھنے لکھنے کی طرف راگیب کیجئے اپنے بچوں کو آپ لائبری لے کے جائیے اپنے بچوں کو آپ مختلف میکزیم سلاکے دیجئے اپنے بچوں کو آپ مختلف میکزیم سلاکے دیجئے تاکہ آپ کا بچہ ان الفاظ کو لے کی پڑھیں اگر آپ کا بچہ مثلا کہ اگر جنئر کی جی میں یا نرسری میں ہیں اگر وہ آلفابیٹ سیکھ رہا ہے اگر وہ اے بی سی سیکھ رہا ہے سی ری سیکھ رہا ہے تو چاہیے آپ کو کہ آپ دوسری کتابیں لائیں اور اپنے بچے کو ان الفاظ کو ایڈنٹی فائی کرنے کے لئے کہیے پہچانے کے لئے کہیں مثلا اس نے اگر اپنی درسی کتاب میں اے پڑھا ہے تو آپ نیو سی پر پہ اسے اے دھونڈے کی مش دیجئے کہ اے بیٹا کہاں لکھا ہے اسے مارک کیجئے آپ دوسری میکزینز کے اندر کتابوں کے اندر اسے الفاظات کو جو لیٹرز جو ہیں جو لیٹرز ہیں اس کو دھونڈے کی مش کرائیے تاکہ وہ بچہ وہاں سے بھی سیکھ کر اپنی جو لیٹرز ہیں اس کو کوئی کرے اس کی لرننز کو سٹرانگ بنائیں that is how it is very very important next point ہے وہ ہے کہ اپنے بچے کو آپ نیو سیپرز اور لائبری کو ترف لے جائیے next point ہے کہ جو بھی بچہ اگر آپ کا بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے تو چاہیے یہ کہ آپ مہینے میں کم از کم ایک ایڈوکیشنل ٹریپ کو ارگنیز کیجئے میں اپنے بچے کھل کرتا ہوں کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ میں اپنے بچے کے ساتھ ایڈوکیشنل ٹریپ کے لے جاتا ہوں وہ چاہیے کسی بھی مقامات پر ہو کسی بھی مدافعات بھی مقامات پر ہو یا ممبئی شہر کے اندر ہو یا جس شہر میں بھی آپ رہے رہے ہیں وہاں کی تاریخی وہاں کی قانونی عمارتیں یا جو مشہور عمارتیں ہیں جس سے آپ کے بچوں کچھ سیکھنا ملتا ہے کچھ سیکھنا مل سکتا ہے آپ نے بچوں کو ضرور بہ ضرور لے جائے مثلا کہ ہم ممبئی شہر کے اندر ہم ہائی کورک جا سکتے ہیں ریزو بینک آف انڈیا جا سکتے ہیں بامبس ٹاک چین جا سکتے ہیں آپ گیلری جا سکتے ہیں آپ ڈیفرنٹ پارکس کی طرف جا سکتے ہیں آپ کمپنیاں مہت ساری ہیں وہاں آپ نے بچے کو کوئی اگر چیز ہے کچھ آپ کا بچہ سیکھا ہے تو وہاں لے کے جا سکتے ہیں آپ نیوی کے ہیڈکورٹر سے وہاں اپنے بچے کو لے کے جا سکتے ہیں اور مختلف مضافات ہے مختلف موقعات ممبئی کے اندر بھی اور مختلف شہروں کے اندر پا جاتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کی ایک ایڈوکیشنل ٹریپ ہوگی کسی ایونٹ پر اپنے بچے کو لے کے جاتے ہیں جہاں اپنے بچے کو آپ لوگوں سے کس طرح گفتور کیاتی ہے کس طرح لوگوں سے ملا جاتا ہے کس طرح لوگوں سے تعلقات بنا جاتے ہیں یا کس طرح آپ بچوں کو آپ دوسری نئی چیزیں سکھا سکتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کم از کم اپنے بچوں کو مہینے میں ایک مرتبہ آپ اپنے بچے کو ان تمام ایڈوکیشنل ٹورز کے لیے لے کے ضرور بضرور جائیں جس کی طرح سے آپ کے بچے کے اندر کافی چیزیں انٹرپرسنل سکلز جو آپ کے بچے کے اندر آپ کے بچے کے اندر جو فیر ہے جو فیر فیسنگ آڈینس ہے وہ نکل جائے گا نئی لوگوں سے ملے گا جو ڈھر اوئے طور پر بچوں کے اندر بڑوں کے اندر ہوتا ہے وہ آپ کے بچے کے اندر سے نکل جائے گا آپ کا بچہ نئی نئی چیزیں دیکھے گا سوالات کرے گا جیسے مثلا سائنس کے تعلق سے آپ اپنے بچے کو نہریو سنٹر لگے جا سکتے ہیں بمبئی کے اندر تو بچہ جب ان تمام چیزوں کو دیکھے گا تو آپ سے نئی سوالات کرے گا اور اس کی جو کانسپس جو ہوں گے وہ اپدائی دور میں ہی اپدائی مرحلوں میں ہی کلیر ہوتے چلے جائیں گے جس سے آپ کا بچہ ایک کانفیڈنٹ چائل بن کر ایک کانفیڈنٹ سنون بن کر اُبھرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا جس میں خود اعتمادی ہوگی جس میں صلاحیت ہوگی جس میں بولنے کے صلاحیت ہوگی جس میں آپ نے لڑشپ دکھانے کی صلاحیت ہوگی یہ سارے کے سارے جہورات جہور آپ کے بچے کے اندر پائے جا سکتے ہیں مگر اس وقت جب عام بھی اپنے بچے کے لیے اتنے ہی کوشہ ہوں جتنے کی آپ کی خواہش ہے کہ آپ کا بچہ فلا فلا مقام پر پہنچے اگلی اچھیت ہے آپ اپنے بچے کو ضرور بضرور پرسنل ٹائم الارٹ کیجئے ایسا نہیں ہے کہ بچے کو دن بر آپ پڑھائی کے اندر باندھ کے رکھیں اور بچہ صبح سے شام آئے صرف صرف کتابوں کے اندر ہی فتا ہوا ہے حالانکہ بچوں کی عمر کھیلنے کی عمر رہتی ہے بچوں کو کھیلنا بھی اتنا زیادہ ضروری ہے چتنا زیادہ ان کے لیے پڑھنا ضروری ہے اس لئے انگلی جی کا ایک محورہ بھی ہے play while you play, learn while you learn کہ جب آپ کھیلتے ہیں تو کھیلتے ہی رہیے اس وقت اور جب آپ پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں تو اس وقت صرف صرف سیکھئے تو دوسر ضروری ہے کہ اپنے بچے کی فیزیکل ایکٹیوٹی کے لیے اپنے بچے کو ڈیولپمنٹ کے لیے سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے ہم اپنے بچے کو اپنے پرسنل ٹائم بھی دیں تاکہ وہ پرسنل ٹائم لے کے اپنے آپ کو کھیل بھی سکے ہے نا آپ کا بچہ کھیلے بھی اور فیزیکل اور مینٹل دونوں ہیلتی ایک ڈیولپمنٹ آپ کے بچے کے اندر ابرتا ہوا ہوتا ہوا نظر آئے آپ کو تو اپنے بچے کو آپ پرسنل ٹائم بھی لیکن یہ کہ اُسا خود کا بھی ایک سپیس ہوننا چاہیے اُسا خود کا بھی ایک اپنا ٹائم ہوننا چاہیے جہاں پر اپنے ریکریشنل ایکٹیوٹیز کو بخوبی سے انجام دے سکتا ہے that is very very important اور ایک چیز جو نیسٹ پوائنٹ ہے وہ ایک ضروری چیز ہے کہ آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل بچے امیمی طور پر کافی ٹیکنولوجی کا استعمال کرتے ہیں آج کے بچے فوراں کہ موبائل فون جو یوز کرنا آپ کے بچوں کے اندر عام ہو چکا ہے آج کے بچوں کے اندر فیس بک یوٹیوب وارس اپ آج کے بچے جیسی تھوڑے بڑے ہوتے ہیں ان تمام کی تمام چیزیں ان کو معلوم ہو جاتی ہے کیونکہ آج یہ چیزیں اتنی فائدہ مند بھی ہیں اور نقصان دے بھی ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے بچے ٹیکنولوجی استعمال کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے کیونکہ ہمارے چائل کی مونٹرنگ کیلئے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہمارا بچہ غلط چیزیں اگر آپ موبائل پر دیکھنے لگ گیا تو ہمارے لئے وہ بالے جھر بن جائے گا اور اس سے اس عادتوں کو چھوڑانا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اس لئے ہم چاہیے کہ ہم جب بھی اپنے بچے کو موبائل دیں تو اپنے آپ سے اگر آپ بچے سے پوچھیں کے لئے نہ دیجئے خوصتہ بچہ انجانے میں کوئی ایسی چیزیں دیکھ لیں جس کی اس کو ضرورت نہیں تو بچے کا ذہن غلط ترقی کے طرف غلط چیز کے طرف راگیب ہوگا جس کے وجہ سے بچے کے اندر کافی دوچھواریاں پیدا ہو سکتی ہے تو ہمیں ضرورت اس بات کیے کہ بچے کو جب ہم تکنالوجی کے استعمال کرنے دیں تو ایک لیمیٹڈ سینس میں دیں بچے کو بچے کو تکنالوجی کے استعمال اپنے ذہن کو ذہن کے اندر خلفچار ویدہ کرنے کے لئے کریں یہ بہت زیادہ ضروری چیزیں کہ بچوں کی اندر تکنالوجی کا استعمال ضروری بھی ہے جیسے مثلا کہ آپ بچوں کو تکنالوجی سکھائیں آپ بچوں کو تکنالوجی سکھنے کے بہانے آپ کچھ ایکسپریمنٹ سکھا سکتے ہیں مثلا چھوٹے چھوٹے ایکسپریمنٹس ہوتے ہیں کہ آپ مارکٹ سے ڈی سی موٹر خلیق کر رہا سکتے ہیں اور بچوں کے اندر ایک بیٹری لے سکتے ہیں اور بچوں کو کنیک کر کر اس طریقے سے فان لگا کر فان کی گھومنے کا ایکسپریمنٹ دکھا دیجئے بچوں کو کہ کس طرح ڈائریک کرنے فلو ہوتا ہے چھوڑے چیزیں ہوتی ہیں ایکسپریمنٹ کی بچوں کو آپ ٹیلیسکوپ دکھا دیجئے تو بچوں تکنالوجی کے مطلب صرف و صرف موبائل فون نہیں ہے بلکہ ٹیکنالوجی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جس کے ذریعے سے انسانی زندگی آسان ہوتی ہے آپ بچوں کو یہ چیزیں دکھائیں کہ بٹا یہ چیزیں جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو تعمیر کی سجا کی جاتی ہے اگر بچے آپ گیم کھیلے موبائل پر تو آپ بچوں سے یہ سوال پوچھئے کہ بٹا یہ بنتا کس طرح کیسے تو اگر آپ اپنے بچوں کا ذہن بچپن سے ہی ڈیولپمنٹ کے طرف لائیں گے تو بچہ ہر ایک چیز کی اندر کریٹیوٹی تلاش کرے گا کہ میں اس چیزوں کی اس طرح سے بنا سکتا ہوں میں کس طریقے سے اس چیز کی ایجاد کر سکتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کے بچے کا ذہن ایک تکلی کی ذہن ہوگا آپ کے بچے کا ذہن ایک کریٹیو ذہن ہوگا آپ کے بچے کا ذہن ایک الگ سطح کا ذہن ہوگا جو عام بچوں کی طرح نہیں ہوگا بلکہ آپ کا بچہ مختلف بچوں سے الگ ہوگا مستشنہ ہوگا اس کی شخصیت ایک الگ شخصیت ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو کافی خوشی ہوگی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی استعمال دیں مگر ایک لیمیڈیٹ سنس کے اندر نہیں نئے آخری جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد مگر آپ ایک چیز بولیں اپنے بچوں کو سیلیبریٹ کرنا مانے لے جائیں آپ اسے کھلانے کے لے جائیں آپ اس کے لیے آپ کو تمام چیزیں کیجئے جس سے وہ خوش ہوتا ہو جس سے اسے کرنے میں اور دلچسی پیدا ہوتی ہو جس سے ذریعہ سے بچہ کرنے کے لیے اور رغمت ظاہی کرتا ہو یہ بہت ہی ضرور چیزیں ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کے اندر ہمیں تمام اپنے بچوں کی جو چاہے ایڈوکیشنل پرفارمنس ہے ایڈوکیشنل کی مولیٹرنگ کے لیے ان تمام کے تمام پہلوت اور نکات پر کام کریں میں ان پہلوت کو دوبارہ ایک بار آپ کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں نمبر ون کہ آپ اپنے بچوں کی سکول کا محسلسل رگور وزیر کیجئے نمبر ٹو بچے کی سکول ٹیچر کو جانیے کہ وہ کیا پڑھاتی ہے کیا نہیں پڑھاتی ہے نمبر تری کہ آپ بچے کی تعلیمی سرگرمی میں اپنے دلچسپی کو ظاہر کیجئے نمبر چان آپ اپنے بچے کا بسہ چکیجئے بیک چکیجئے نمبر پانچ آپ اپنے بچے کے ہوموک کرنے کے لیے ایک روٹین ٹائم فکس کیجئے نمبر چھ آپ اپنے بچے کے گریٹس کا جائےنا لیجئے کہ آپ کے بچہ انتہانات کے اندر کتنے نمبر آنسل کر رہے ہیں نمبر ساتھ دوسرے جو بچے سکول کے اندر ان کی والدین سے اپنے روابط کو استوار کیجئے نمبر آنٹ آپ اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے راگک کیجئے اس کو انکریج کیجئے نمبر نو آپ اپنے بچے کے درسی کتابوں کے علاوہ دوسری چیزیں پڑھنے پر بھی آپ اپنے بچے کو آپ راگک کیجئے مثلا نیو سپر اور مجزین نمبر دس آپ اپنے بچے کو کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ ایڈوکیشنل ٹور کے لیے اپنے علاقے کے اندر کہیں جو تاریخی اگرہ دوسری عمارتیں ہیں یا دوسرے جو ٹھکانے ہیں وہاں اپنے بچوں کو آپ سکھانے کے لیے ضرور بضرور لے جائیں نمبر ٹویل آپ اپنے بچوں کا ٹیکنالوجی یوز لیمٹ کیجئے اور اس کو ڈیفائن کیجئے نمبر تھرٹین کہ اپنے بچوں کی آپ تعریف کرنا اور جو انہوں نے کامیابی حاصل کیئے اس کو سیلیبریٹ کرنا کبھی نہ کبھی ہرگز نہ بھولیے یہ آپ کے بچوں کو اندر کھوتے دماغی اور دلچسپی اور جوش ورولہ پیدا کرے گی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ان تمام نقاط سے فائدہ ہوا ہوگا اور آپ میری بات کو بخو بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیمی سرگری میں پاکستان نظر رہ سکتے ہیں اور اپنے بچوں کی ایڈوکیشن ڈیولپمنٹ میں کافی مددگار تھا بھی دوستے ہیں اگر ایپوزوڈ تک کیلئے ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ مرکاتو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں